اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلل اقدت من لسالی یفقہو کولی اے میرے پرودگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گھرہ کو کھول دے تاکہ میری بات لوگ سمجھ سکیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رب الاول بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے عید ملاد النبی بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے تو میں اس میں یہ کہوں گا رب الاول میں ولادت بس حادت کو اس طرح بناو کہ ہر لمح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ڈال جائے ولادت بس حادت کو دن اور مہینے میں قید کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں لے آئے تو ناظرین تفسیر رول بیان میں آتا ہے کہ روزِ محشر سب سے پہلے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے ابھی کوئی بھی اپنی قبور سے باہر نہیں آیا ہوگا ان کے پاس براک اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لائیں گے لیکن اس دن کی حوالناکی سے ایسے گبرائے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روزہِ رسول سلم کہاں ہے زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی میں خود گبرات میں ہوں مجھ سے نہ پوچھو مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندھر کیا ہے اور کان ہے اور کہاں ہے جبریل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالیں گے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا آچانک دیکھیں گے کہ خواب گائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار چمک رہے ہیں وہاں جبریل علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار مبارک سے باہر رونک افروز ہیں چنانچہ خود فرمایا نے پہلا وہ ہوں کہ جس سے زمین پھٹے گی جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہے جبریل میری امت کا کیا حال ہے عرض کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زمین سے باہر ہیں اور وہ ابھی زمین میں ہیں آپ پوشاک پینیئے تاج سر پر زیب فرمائیے اور براک پر سوار ہوں کمر شفاعت باندکار میدان حشر میں تشریف لے چلیے امت بھی آ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سربا سجود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے حق سے ندا آئے گی ہے عبیب آج کا دن حدمت کا نہیں بلکہ عطا و نعمت کا دن ہے سجود کا دن نہیں سغا وجود کا دن ہے سر اٹھا سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت کا سیرہ تیرے گلے میں ہے تو کہتا جا میں چھوڑتا جاؤں گا تو کہتا جا میں چھوڑتا جاؤں گا اس لیے کہ تُو نے دنیا میں وہ کر دکھایا جو میں نے کہا آج ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ چاہیں گے تجھے تیرا رب وہ دے گا جو تُو راضی ہو جائے گا تو سامین جب بات میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی ہو رہی ہے تو ملاد تو یہی ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا وہ ہم کر دکھائیں اور جس سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں آج کا دن ملاد کا دن ولادت باسحادت کا دن ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم وہ تمام کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے اور ان سے منع ہو جائیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مسجدوں میں ریکارڈنگ چلانے سے نہیں بلکہ ہمیں دل سے اس کی تعریف بیان کرنی ہوگی ہمیں دل سے آقا دو جہاں کی تعریف بیان کرنی ہوگی ہمیں اپنے دلوں کا تذکیہ کرنا ہوگا اور ہمیں اس بات کو اپنے زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ ہم جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان پر عمل کریں گے اور صرف آج کے دن ہی نہیں بلکہ جس طرح سے آج مسجدوں میں رونک ہے جس طرح سے آج روشنیاں ہیں جس طرح سے آج چراؤں ہیں اسی طرح ہم اپنے دل میں چراؤں ہمیشہ کے لئے کریں گے اور ہم اس ولادت باسحادت کے دن سے آج سے یہ عید کریں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم ہر وہ کام کریں گے جس کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ آقا دو جہاں جس نے دنیا میں بھی امتی امتی کے صدائیں لگائی جو روزہ میشر میں بھی اپنی امت کے لئے غم و خوار ہوں گے جو روزہ میشر میں بھی اپنی امت کے لئے دعائے مغفرت مانگیں گے ہمیں اس ہستی کی خاطر اس ہستی نے جو ہمیں بتایا اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اور جس کام پر منع کیا ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے ہمیں صیرت النبی کو اپنی زندگی کا محمول بنانا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کے تحت گزارنا چاہیے میں اسی پر ختم کرتا ہوں وَمَا اِلَيْا اِلَى الْبْحَلَاءُ الْمُعْبِمِ